بیٹوین کلے اینڈ ڈسٹ عالمی شہرت یافتہ مصنف مشرف علی فاروقی کا نیا نوول ہے جس کی کہانی تقسیم ہند کے بعد روبہ زوال، قدیم تہذیب اور روایات اور ان سے منسلک دو کرداروں کے گرد گھومتی ہے کراچی میں منقط کی گئی اس کتاب کی تقریب رونمائی میں قارعین کے علاوہ مختلف عدبی شخصیات نے بھی شرکت کی اور ان کی نئی کتاب کے بارے میں گفتگو میں بھی حصہ لیا کئی سال کی محنت اور ارق ریزی کے بعد داستان امیر حمزہ تلسمِ ہوش ربا اردو کلاسک کا انگریزی میں ترجمہ کرنے والے مشرف علی فاروقی نے کہا کیونکہ انہوں نے ڈائجسٹروں سے لے کر مذہبی کتابوں سمیت اردو اور انگریزی میں ہر طرح کے عدب کا مطالعہ کیا ہے اس لیے وہ ہر طرح کی کہانی لکھ بھی سکتے ہیں بچوں کی کتابوں ایک انسان دوست جن کی دلچسپ تہانی سمیت مشرف نے اردو شائر افضال احمد سید کی شائری کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا سن 2009 میں شائع ہونے والا مشرف کا پہلا نوول The Story of a Video اپنی مقبولیت اور پسندیدگی کے سبب ساؤت ایشیا لٹریچر 2010 کے لیے شورٹ لیس بھی ہوا جبکہ ان کے موجودہ نوول کو بھی پسند کیا جا رہا ہے اس کے دو مرکزی کردار ہیں استاد رمزی جو پہلوان ہے اور گوھر جان جو تواف ہیں اور یہ بسیکلی دو فنکاروں کی کہانی ہے جو اپنی زندگی کے آخری وقتوں میں بہت مشکل چوائسز سے دوچار ہوتے ہیں تقریب کے آخر میں معروف کلاسی کی رکاسہ شیمہ کرمانی نے کتاب کا ایک باب پڑھ کر شرکہ کو سنایا جس کے بعد شائر افضال احمد سید نے بھی ایک باب پڑھا جس کا ترجمہ انہوں نے خود کیا موسیقی